اب ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا عشر دولجہ کے روزے رمضان کے روزے سے افضل ہیں حدیث سے یہ بھی شکال پیدا ہوتا ہے کہ عشر دولجہ میں رکھے گئے روزے رمضان کے روزوں سے بھی افضل ہیں کیونکہ اس حدیث میں ان دنوں کے نیک اعمال کو باقی تمام دنوں کے نیک اعمال پر فضلت دی گئی ہے اور باقی دنوں میں ماہ رمضان بھی شامل ہے سسکرائب کیجئے آئی ایسی ٹی وی چینل کو اسلامی کی یونک ویڈیوز سب سے پہلے دیکھنے کے لئے یہاں یہ بات یاد رہے کہ ان دس دنوں میں رکھے جانے والے روزے نفلی ہیں کیونکہ ان میں کوئی روزے فرض نہیں کیے گئے بلکہ فرض روزے صرف اور صرف رمضان کے ہیں اگرچہ حدیث میں نوافل کی بہت زیادہ فضلت آئی ہے جیسا کہ ایک حدیث میں ہے کہ اللہ پر رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور میرا بندہ نفلی عبادتیں کر کے مجھ سے اتنا نزدیک ہو جاتا ہے کہ میں اس سے محبت کرنے لگ جاتا ہوں پھر جب میں اس سے محبت کرنے لگ جاتا ہوں تو میں اس کا کان بن جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے اس کی آنکھ بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے اس کا ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ پکڑتا ہے اس کا پاں بن جاتا ہوں جس سے وہ چلتا ہے اور اگر وہ مجھ سے مانگتا ہے تو میں اسے دیتا ہوں اگر وہ کسی دشمن یا شیطان سے میری پناہ کا تعلیم ہوتا ہے تو میں اسے محفوظ رکھتا ہوں یہ حدیث ہے یہ حدیث بخاری شریف کے اندر آئی ہوئی ہے حدیث نمبر ہے 6502 لیکن نوافل کسی صورت میں بھی اب فرائض سے افضل نہیں ہو سکتے کیونکہ ان جنوں کے جو روزیں نوافل کے ہیں نہ کہ فرد کے جیسا کہ اسی حدیث میں ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور میرا بندہ جن جن عبادتوں سے میرا قرب حاصل کرتا ہے اور کوئی عبادت مجھ کو اس سے زیادہ پسند نہیں ہے جو میں نے اس پر فرض کی ہے یعنی فرض زیادہ پسندہ ہے اللہ رب العالمین کے نزدیک بموقابل نوافل کے تو اس سے یہ بات بلکل واضح اور عیا ہو جاتی ہے کہ فرض روزے کی فضیلت زیادہ ہے بموقابل نوافل نزدے کے اور اس کی مزید طائب اس اصولی قائدے سے بھی ہوتی ہے جسے علماء اصولیین نے اصولی قائد کی کتب میں درج کیا ہے کہ الفرض افضل من النفل کہ فرض نفل سے افضل ہے خلاصہ کلام یہ ہے کہ عشرِ دلوجہ کے روزے نفلی ہیں اور رمضان کے روزے فرض اور فرض ہمیشہ نفل سے افضل ہوتا ہے نہادہ رمضان کے روزے ان دنوں کے روزے سے افضل ہیں بے